مووی کے سٹارٹ میں ہم دو سولجرز کو پلین میں دیکھتے ہیں مگر تب ہی وہاں پر ایک بہت بڑا دوفان آ جاتا ہے اور ان کا پلین لائٹننگ سے ٹکرا جاتا ہے یہ سب دیکھ کر وہ دونوں سولجرز پیرا شوٹ کو پہنتے ہیں اور نیچے کچھ جاتے ہیں اب وہ دونوں ایک آئیلنڈ پر آ گئے تھے اور ان دونوں سولجرز کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ قبیلے والوں نے ان کو کھیڑ لیا ہے یہ قبیلے کے لوگ ان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں قبیلے کی دو لڑکیا آتی ہیں اور ان دونوں سولجرز کو اپنے ساتھ لے جاتی ہیں پھر یہ لڑکیاں ان دونوں سولجرز کو ایک کفا میں لے آتی ہیں وہ لڑکیاں ان کو یہی پر اکیلا چھوڑ کر خود چلی جاتی ہیں تب ہی ایک سولجر کے اوپر ایک بگ آ کر کرتا ہے یہ سولجر اس بگ کو مار دیتا ہے مگر اب بگ بہت زیادہ تعداد میں ان کی طرف آنے لگے تھے یہ دونوں ان کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایسا گربانہ ان کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا یہ دونوں باہر آ جاتے ہیں اور پتھروں سے درفازے کو بند کر دیتے ہیں مگر وہ بگ اب سراخوں سے بھی اندر آنے لگے تھے یہ دونوں ایک روٹ کا استعمال کرتے ہیں اور ایک چٹان پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک سولجر تو چٹان پر چڑھ جاتا ہے مگر دوسرا سولجر نیچے گر جاتا ہے جو سولجر نیچے گرتا ہے اس پر بگز اب اٹیک کرنے والے تھے اس سولجر کا دوسرا ساتھی اس کو اوپر کھیچ لیتا ہے یہ دونوں سولجر سب بچ جاتے ہیں بگز چٹان پر بھی چڑھ رہے تھے ایک سولجر ایک جگہ پر لٹک جاتا ہے جو رسی پر لٹک رہا تھا وہ سولجر اپنے دوسرے ساتھی کو بھی بچانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ بگز ابھی بھی ان کے پیچھے تھے تب ہی ایک سولجر نیچے گر جاتا ہے اور بگز اس کو مار دیتے ہیں لیکن اسی وقت یہاں پر ایک اور مانسٹر آ جاتا ہے اور وہ مانسٹر دوسرے سولجر کو بھی مار دیتا ہے اس کے بعد اس مووی میں ہمیں ستر سال بعد کا ٹائم دکھایا جاتا ہے جو اپنی ایڈونچرس مووی کو شوٹ کرنے کے لیے اسی جگہ پر آئے ہوئے تھے اس پوری ٹیم نے بلاسٹ والے سین کو شوٹ کرنا تھا لیکن اب ان کی مووی کا جو ڈائریکٹر تھا وہ سب چیزوں کو ریل دکھانا چاہتا تھا وہ اب بلاسٹ کرنے کا پلان بناتا ہے اور پاس ہی والی پہاڑی پر ایک بلاسٹ کرواتے ہیں یہ سب دیکھ کر ڈائریکٹر تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایسا ہی سین چاہتا تھا مگر تب ہی کاؤ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہاں پر کچھ گر بڑھ ہے اور جب وہ اس ماؤنٹن کو دیکھتا ہے جس پر ان لوگوں نے بلاسٹ کیا تھا وہ ماؤنٹن پوری طرح سے گر جاتا ہے یہ دیکھ کر سب لوگ چھپنے لگتے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے بھاگ جاتے ہیں کچھ دیر بعد سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے اور سبھی لوگ سیف ہوتے ہیں ان کی ٹیم میں سے ایک لڑکا فریش ہونے کے لیے چاہتا ہے تب ہی اس لڑکے کے پیچھے ایک بہت بڑا مانسٹر ہوتا ہے وہ لڑکا اب اس مانسٹر سے بچ کر بھاگ رہا تھا اور وہ اپنے لوگوں کے پاس آ رہا تھا جیسے ہی اس مانسٹر کو دوسرے لوگ دیکھتے ہیں تو ان کی حالت بھی بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور سب لوگ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں وہ مانسٹر وہاں پر آ کر بہت سارے لوگوں کو مار دیتا ہے وہ اس کے بعد وہاں پر ایک لڑکی پر بھی اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ لڑکی اس بڑے سے مانسٹر سے خود کو بچھا لیتی ہے ان کی مووی کی ہیروین جس کا نام کوائو تھا اس کا پاؤ وائر میں بھس جاتا ہے جس کی وجہ سے مانسٹر اب اس کے پاس آ رہا تھا کوائو وہاں پر اپنے باز اور دوسرے لڑکے سے ہیلپ مانگتی ہے لیکن وہ دونوں اتنے زیادہ سیلفش تھے وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں تب ہی وہاں پر کوائو کی فرینڈ آ جاتی ہے جو اس کی ہیلپ کر رہی تھی مگر وہ مانسٹر اب اس پر بھی اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے کاؤ وہاں پر آ کر ان دونوں کو بچا لیتا ہے مگر وہ مانسٹر کوائو کی فرینڈ کو مار دیتا ہے اب یہ دونوں ایک جگہ پر چھپ جاتے ہیں جس سے ان دونوں کی جان بچ جاتی ہے وہ مانسٹر بھی وہاں سے چلا جاتا ہے یہ اس جگہ پر آ جاتے ہیں جہاں پر ان کے ٹیم کے باقی میمبرز بھی تھے یہ لوگ وہاں سے آگے بڑھتے ہیں ان کو ایک کفا نظر آتی ہے یہ لوگ اس کفا کے اندر جاتے ہیں اور یہ وہی کفا تھی جو ہمیں مووی کے سٹارٹ میں دکھائی گئی تھی اسی بیچ وہ مانسٹر بھی ان کے پاس سے گزرتا ہے مگر وہ مانسٹر ان کو نہیں دیکھ پاتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے یہ لوگ اس کفا میں آگے بڑھتے ہیں تب ہی ایک لڑکے کے پاؤں کے نیچے ایک بگ آ جاتا ہے یہ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر بہت سارے بگز آ جاتے ہیں اور اس لڑکے پر اٹیک کر دیتے ہیں مگر وہ لڑکا نیچے کر جاتا ہے اور یہ سبھی بگز اس کی ساری سکن کھا جاتے ہیں یہ دیکھ کر سب لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں کاؤں وہاں پر آگ چلاتا ہے اور ان بگز کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتا ہے سبھی لوگ وہاں سے بھاگ رہے تھے وہ بگز ان کو آگے سے بھی کھیڑ لیتے ہیں اور یہ لوگ بھس گئے تھے اور اس وجہ سے ان کے بہت سارے لوگوں کی تیتھ ہو جاتی ہے اب بگز وہاں پر آگ سے ڈر رہے تھے اسی لیے کاؤں کا دوسرا فرنڈ بھی آگ جلا لیتا ہے اور بگز کو آگے آنے سے روک رہا تھا ان کا باس بہت زیادہ سلفش تھا اس کے ساتھ جو دوسرا لڑکا تھا وہ اس کو بگز کے آگے گرا دیتا ہے اور اس پر سے چڑھ کر دوسری سائٹ پر آ جاتا ہے یہ لوگ سبھی اپنے کپڑے جمع کرتے ہیں اور ان میں آگ لگاتے ہیں اس آگ کی وجہ سے بگ کے بیچ میں ایک راستہ بن جاتا ہے اور یہ سبھی لوگ اب اس کفہ سے باہر آ جاتے ہیں یہ لوگ ایک جگہ پر آ جاتے ہیں جہاں پر ان کے چاروں سائٹ پر کچھ پتھر کھڑے تھے اصل میں یہ وہی جگہ تھی جہاں پر قبیلے والے رہا کرتے تھے جو ہمیں مووی کے سٹارٹ میں دکھایا گیا تھا اب ان کو وہاں پر ایک پتھر پر بنی ہوئی پینٹنگ بھی نظر آتی ہے جس میں مانسٹر ساپ سے لڑ رہا تھا اب انہیں یہ پتہ چل چکا تھا کہ اس بڑے سے مانسٹر کے علاوہ یہاں پر ایک بہت بڑا سنیک بھی ہے یہ لوگ یہ پلان کرتے ہیں کہ رات سے پہلے وہ اس جگہ سے نکل جائیں گے دوسری طرف انکل جو اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کہیں پر بھس گئے تھے اب ان لوگوں کی ایک جگہ پر نظر پڑتی ہے جہاں پر بہت سارے انڈے تھے انکل جو ان انڈوں کو دیکھ کر یہ سمجھ گئے تھے کہ ان کا یہاں پر رکنا ٹھیک نہیں ہے سبھی لوگ وہاں سے فوراں چلے جاتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد یہ لوگ بھی کیمپین والی جگہ پر آ جاتے ہیں جو ڈائریکٹر تھا وہ اپنے ساتھ ایک انڈا لے آیا تھا انکل جو اس بات پر گصا کرتے ہیں ان کو پتا تھا کہ یہ چیز ان کو بہت بڑے خطرے میں ڈال سکتی ہے اگلے صبح ہم دیکھتے ہیں کہ انہی کے ٹیم کا ایک لڑکا فریش ہونے کے لیے جنگل میں جاتا ہے تب ہی اس کے سامنے بہت بڑا اینکونڈا آ جاتا ہے اور وہ اینکونڈا سنیک ایک ہی پل میں اس لڑکے کو کھا جاتا ہے اس کو دیکھ کر سب لوگ چھپنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی جان بچا رہے تھے یہ اینکونڈا بہت ہی برے طریقے سے سب پر اٹیک کر رہا تھا اسی بیچ وہ کوائیو پر بھی اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر کاو اس کو بچا لیتا ہے تب ہی وہ اینکونڈا اس ڈائریکٹر کو کھیڑ لیتا ہے جو اس کا انڈا لیا تھا جب وہ اس ڈائریکٹر کے ہاتھ میں اپنا انڈا دیکھتا ہے تو اس اینکونڈا کو بہت زیادہ گسہ آتا ہے وہ اینکونڈا ایک ہی پل میں اس ڈائریکٹر کو کھا جاتا ہے کاو پیچھے سے آتا ہے اور اس اینکونڈا پر حملہ کر دیتا ہے اس اینکونڈا کو گسہ آتا ہے اور وہ بھی اب کاو پر اٹیک کرتا ہے مگر تب ہی وہاں پر کاؤ کا فرنڈ ایک نوکیلی چیز سے اس اینکونڈا پر اٹیک کرتا ہے وہ سنیک ایک لڑکی پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اس لڑکی کو دور پھینک دیتا ہے جس کی وجہ سے کوئی نوکیلی چیز اس لڑکی کے پیٹ کے آر پار ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر کاؤ اینکونڈا پر ایک سپلوین پھینکتا ہے جس کی وجہ سے اینکونڈا کچھ دیر کے لیے انچڑ ہو جاتا ہے اب اس جس کا فائدہ اٹھا کر یہ سبھی لوگ اپنی چان بچا کر بھاگ جاتے ہیں ان کا باس جو اپنی چان بچا کر بھاگ گیا تھا اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر اسی مونسٹر اور اینکونڈا کی لڑتے ہوئے پینٹنگ بنی ہوئی تھی دوسرے طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کوائو اور انکل جو بھاگ رہے تھے اور ان کے پیچھے اینکونڈا ابھی بھی لگا ہوا تھا تب ہی وہاں پر وہی بڑا مونسٹر بھی آ جاتا ہے اور اب اینکونڈا اور اس کے درمیان میں فائٹ ہوتی ہے مگر وہ مونسٹر اینکونڈا سے بہت زیادہ پاورفل تھا اینکونڈا کی گردن اپنے موں میں دبوچ لیتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے تب ہی وہاں پر جو انجر لڑکی کاو کے ساتھ تھی وہ اس کو کہتی ہے کہ وہ نہیں بچ پائے گی وہ ان سب کو یہاں سے بھاگنے کا کہتی ہے اور اب خود کو اس مونسٹر کے سامنے سیکریفائس کر دیتی ہے یہ تینوں اب آگے جب بڑھ رہے تھے تو وہیں پر انکل جو جو چل چل کر بہت زیادہ تھک چکے تھے ان کی اب بہت زیادہ تبیت خراب ہو جاتی ہے اور وہیں پر ان کی دیت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر گاؤ بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اور ان کی دیت باڈی کو اب ایک جگہ پر دفنا دیتا ہے اور اس کے بعد گاؤ ایکسپلوزیف بنانا شروع کر دیتا ہے وہ یہ سمجھ چکا تھا کہ قبیلے والے لوگوں کو بلو بیریز کھلاتے تھے جس وجہ سے وہ اینکانڈا اور اس مانسٹر کو اٹریکٹ کرتے تھے جس وجہ سے ان دونوں میں فائٹ ہوتی تھی اور قوائو کو اکیلا چھوڑ کر بیریز ڈھونڈنے کے لیے چلا جاتا ہے تبہ وہاں پر ان کا باس اور اس کے ساتھ جو لڑکا تھا وہ وہاں پر آ جاتے ہیں وہ قوائو کو بے ہوش کر دیتے ہیں اکلی صبح انہوں نے بہت سارے لوگوں کو بھاندہ ہوا تھا تبہ ان کا باس یہ فیل کرتا ہے کہ ان کے آس پاس کوئی ہے مگر اچانک ہی قاؤ اپنے باس پر اٹیک کر دیتا ہے اور جس کے بعد وہ وہاں پر سبھی لوگوں کو اس سے فری کروا لیتا ہے باس قوائو پر گن کو پوائنٹ کر لیتا ہے قاؤ بہت ہی آسانی سے اپنے باس سے گن چھین لیتا ہے مگر وہ اپنے باس کو نہیں مارتا ان کا باس ہارن کو بار بار بجا رہا تھا وہ مانسٹر کو یہاں پر آنے کے لیے اٹریکٹ کر رہا تھا مگر اب جیسے ہی وہ مانسٹر وہاں پر آتا ہے تو وہ سب سے پہلے اسی باس کو کھا جاتا ہے باقی لوگ کنارے پر پہنچ گئے تھے وہاں پر ایک بوٹ فسی ہوئی تھی قاؤ اب اس لڑکی سے کہتا ہے کہ تمہیں بھی ان سب لوگوں کے ساتھ جانا ہوگا اور وہ خود یہی پر رکے گا اس مانسٹر میگلینیا کو مارنے کے لیے اور اس کو ایکسپلوسیف کو بلاسٹ کرنا ہوگا تاکہ اینکونڈا یہاں پر آ کر اس مانسٹر کو روک سکے اور اب وہ اکیلا ہی ٹریپ سیٹ کرنے کے لیے چلا جاتا ہے مگر تب ہی وہ بڑا مانسٹر ان کی طرف آنے لگتا ہے کوائو اس مانسٹر کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ مانسٹر اس پر اٹیک کرنے والا تھا وہ گن سے مانسٹر کو شوٹ کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے مگر وہ مانسٹر اسی کو مارنے والا تھا تب ہی اس کا ایک فرنڈ اس کو بچا لیتا ہے اور خود کو سیکریفائس کر دیتا ہے اور اب بیریز ایکسپلوسیف بلاسٹ ہو جاتے ہیں ان بیریز کی سمیل کی وجہ سے بہت سارے سنیکس اب آنے لگتے ہیں اب بہت سارے سنیکس آ کر اس مانسٹر پر چڑ جاتے ہیں اور اس مانسٹر کو بری طرح انچٹ کر دیتے ہیں اور مار دیتے ہیں تب ہی کاؤ بھی یہاں پر آ جاتا ہے اور سب لوگ اب بوٹ میں بیٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے